بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ایکسل کی ٹاپ فائیو ٹرکس جو میں آپ کو آج ہی کلاسے بتاؤں گا تو یہ ٹرک دیکھنے کے بعد آپ کو ایکسل میں کافی زیادہ ہیلپ ملے گی تو سب سے پہلے نمبر ون ٹرک ہم یہاں پر سٹارٹ کرتے ہیں آپ کے پاس ایک ریکارڈ ہے جس کے اندر آپ کے پاس ڈیلی سیلز کا جو ٹارگٹ ہے وہ موجود ہے لیکن کن ایمپلائرز نے کتنا ٹارگٹ اچھیف کیا ہے اور ان کو کتنا ٹارگٹ اچھیف کرنا ہے اگر آپ یہ سب ایک گراف کی فارم کے اندر بنانا چاہتے ہیں اور اس گراف کے اندر ایک آؤٹلائن شو کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں ہم کیا کریں گے یہاں پر سب سے پہلے ہمارا جو ٹارگٹ اچھیف ہوگا اس کیلئے ہم یہاں پر ایک ایکسٹر کولم جو ہے وہ ایڈ کریں گے تو یہاں پر میں ایڈ کر لیتا ہوں ٹارگٹ اچھیف ویلیو ایسائن کرتے ہیں جیسے میں یہاں پر 5000 ویلیو دے رہتا ہوں کہ اتنا ٹارگٹ جو ہے وہ کم سے کم ہونا چاہیے تو سب کے لیے سیم ہوگا تو اس لئے ہم نے یہاں پر ٹارگٹ کا کولم جو ہے وہ یہاں پر کریٹ کیا ہے اب اس کے بعد آپ کو کرنا ہے کہ آپ نے یہ کمپلیٹ ڈیٹا سیلیک کرنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر انسٹ پر جانا ہے انسٹ پر جانے کے بعد آپ کو یہاں سے ایک چارٹ کرنا ہے تو یہاں پر میں ایک چارٹ اس طریقے سے کریٹ کر لیتا ہوں اور اس چارٹ کو تھوڑا سا ہم یہاں پر رائٹ سائیڈ کی طرف موف کریں گے اب دیکھیں یہ جو آپ کے پاس دو آپ کو یہاں پر جو ہے وہ سیریس نظر آ رہی ہیں ایک بلو ہے اور ایک اورنج جو بلو کا در کی سیریس ہے وہ آپ کے پاس جو ہے یہ آپ کے پورے ایریا کی ہے کہ آپ کے جو ٹارگٹ ہیں اس کے بعد اورنج والی جو ہے یہ آپ کا ٹارگٹ اچھیف ہوگا کہ کتنا ٹارگٹ آپ کے یہاں پر آپ کو کم سے کم آپ کو چارٹ اچھیف کرنا ہے تو آپ نے کرنا ہے کہ جو اورنج والی لائن سا اس کے اوپر آپ ایک بار کلک کریں گے اور اس کے بعد آپ نے رائٹ کلک دوبارہ کرنا ہے اور رائٹ کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے چینج سیریس چارٹ ٹائپ یہاں پر تھوڑا سا میں اس کو زوم کر لیتا ہوں تو دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا چینج سیریس چارٹ ٹائپ کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ کچھ اس طریقے کا جو ہے وہ چینج سیٹ ٹائپ اوپن نظر آئے گا تو نیچے یہاں پر آپ کو ٹارگٹ اینڈ ٹارگٹ اچھیف والے دو آپ کو یہاں پر نظر آئیں گے آپشنز آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے جو ہے یہاں پر جو آپ کے پاس آپشنز ہے اس کو اپنے اوپن کرنا ہے اور سمپل لائن والے آپشنز پر کلک کر کے آپ یہاں سے سکر دیں گے اوکی اب دیکھیں یہاں پر آپ کو چارٹ کچھ اس طریقے سے نظر آئے گا کہ آپ کا جو ٹارگٹ اچھیف وہ کتنا ہے فائیو تاؤزن کا ہے تو اسی کے سامنے یہاں پر آپ کو ایک لائن ڈرو ہوتی نظر آ رہی ہے اب جو ٹارگٹ سے کمپلیٹ اوپر جا چکے ہیں یا ٹارگٹ کے برابر ہو چکے ہیں وہ آپ کو یہاں پر کلیر نظر آ جائے گا اور جو ٹارگٹ سے نیچے ہوں گے تو دیکھیں ان کا گراف کچھ آپ کو اس طریقے سے شو ہوتا اس طرح اگر ہم بات کرتے ہیں اپنے ٹرک نمبر سیکنڈ یعنی کہ جو آپ کی دوسری ٹرکس ہے وہ کیا ہے اب دیکھیں ٹرکس آپ کو میں بتا رہا ہوں جو سیکنڈ ہے اس میں آپ کا پاس کوئی ایک ڈیٹا ہے اب ڈیٹا کو ہم کمپلیٹلی ہائٹ تو کر لیتے ہیں لیکن اگر ڈیٹا میں سے آپ کو نمبر یا ٹرکس کو ہائٹ کرنا ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو کیا ٹرک یہاں پر اپلائے کرنی ہے اب دیکھیں جیسے میرے پاس جو ٹیبل ہے میں اس پورے ٹیبل کو سیلیک کرتا ہوں پہلے تو میں آپ کو کمپلیٹ ہائٹ کر کے دکھاتا ہوں کہ آپ کا پورا ڈیٹا ہائٹ کیسے ہوگا تو کمپلیٹ ٹیبل آپ کو سیلیک کرنا ہے کنٹرول ون آپ نے پریس کرنا ہے کسٹم میں جانا ہے اور یہاں آپ کے پاس جرنل لکھا گا ہے تو جرنل کو آپ نے یہاں سے ہٹا دنے کے بعد آپ کو یہاں پر تھری ٹائم سیمی کولن پریس کرنا ہے اس کے بعد اوکی کر دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹ ڈیٹا جو تھا وہ آپ کا ہائٹ ہو چکا ہے اب میں کنٹرول زیٹ سے واپس آ جاتا ہوں اب مجھے یہاں پر صرف و صرف آپ کے ڈیٹا میں سے مجھے نمبر کو ہائٹ کرنا ہے تو کمپلیٹ ٹیبل آپ کا سیلیکٹ ہوگا کنٹرول ون آپ نے پریس کرنا ہے کسٹم میں جانا ہے اب جرنل کو ریپلیس کر دیں گے اور یہاں پر آپ نے ٹو ٹائم سیمی کولن پریس کرنا ہے ٹو ٹائم پریس کر کے اوکی کریں گے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے ٹیبل میں سے صرف نمبرز ہیں ان کو یہاں پر ہائٹ کر دیے اسی طریقے سے اگر آپ یہاں پر نمبرز کی جگہ میں نے بھیلا کنٹرول زیٹ کر لیتا ہوں نمبرز کی جگہ اگر آپ کو یہاں پر ٹیکس کو ہائٹ کرنا ہے تو آپ ٹیکس کو بھی ہائٹ کر سکتے ہیں کیسے کریں گے آپ نے دوبارہ سے کنٹرول ون پریس کیا کسٹم میں گئے جرنل کو آپ نے ریپلیس کرنا ہے اب یہاں پر آپ کو ہیش ٹائپ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے تھری ٹائم سیمی کولن اپلائے کرنا ہے اور پھر آپ کر دیں گے اس کو اوکے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے ٹیبل میں سے صرف آپ کا جو ٹیکسٹ ہے اس کو ہائٹ کر دی یا کمپلیٹ ہائٹ کرنا چاہتے ہیں یا ورٹ کو ہائٹ کرنا چاہتے ہیں یا ٹیکس کو ہائٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس ٹرک سے کر سکتے ہیں اب بات کریں گے ہم اپنی ٹرک نمبر ٹری کے بارے میں اب ٹرک جو ہماری تھرڈ ہے اس میں آپ کے پاس جو ہے وہ آفیس کے اندر جو ہے اس طرح کا کام آپ کو بہت زیادہ کرنے کو نظر آتا ہے کہ مان لیجیے کہ آپ کے پاس ایک ریکارڈ ہے ڈیٹ وائس اور یہاں پر آپ کے پاس جو ہے ویٹلی ریکارڈ ہے منڈے ٹیوزڈے ویڈنے اگر کوئی بھی ایک کولم آپ ہائٹ کرتے ہیں جیسے مان لیجیے کہ آپ نے جو ہے فرائیڈے والا کولم ہے اس کو آپ نے یہاں پر رائٹ کلک کیا اور یہاں سے آپ نے کر دیا ہائٹ اب دیکھیں یہاں پر آرہا ہے ٹیوزڈے ویڈنے تھسڈے فرائیڈے ہائٹ ہے سٹرڈے سنڈے اگر آپ اس پورے ڈیٹا کو کاپی کرتے ہیں آپ نے کنٹرول سی سے کاپی کیا آپ چاہیں دوسری شیٹ پر پیسٹ کر لیجیے یا اسی شیٹ کے اوپر آپ نے پیسٹ کر دیا کنٹرول وی کے ساتھ تو جیسی آپ نے پیسٹ کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر منڈے ٹو سنڈے یعنی کہ منڈے ٹوزڈے ویڈنے تھسڈے فرائیڈے سنڈے یعنی کہ آپ فرائیڈے والا کولم بھی یہاں پر کوپی کرنے کے بعد پیسٹ ہو رہا ہے لیکن ہم نے یہاں پر اپنے پاس آپ نے فرائیڈے کولم ہائٹ کیا تھا اگر آپ چاہے ایک سے زیادہ کولم کو بھی ہائٹ کر سکتے ہیں جیسے مال نی چیئے چلے ہم ویڈنی کو بھی ہائٹ کر دیتے ہیں اب دیکھیں آپ نے ٹیبل کو سیلیک کیا کمپلیٹ اس کے بعد آپ کو جہاں آپ دیکھ سکتے یہاں پر انہی ڈیٹا کو اس نے کوپی کر کے ہمیں پیس کر دیا تو اس ٹرک سے آپ اپنے ڈیٹا کو 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 کر سکتے اب بات کریں گے ہم اپنی ٹرک نمبر 4 کے بارے میں اچھا ٹرک نمبر 4 ہماری ٹرک ہے ہمارے پاس ایکسل کے اندر کچھ شیپ ہوتے ہیں جو کہ ہم insert سے جا کر یہاں شیپ سے جا کر کر سکتے اگر ایکسل کے اندر کوئی بھی آپ shape ڈراؤ کر رہے اگر آپ buttons تک اگر آپ کو کرنے پڑتے جیسے آپ یہاں پر کوئی بھی rectangle کوئی بھی shape اٹھاتے آپ نے ایک بار shape draw کیا text لکھا آپ ایک اور shape draw کر کر نا تو آپ رائٹ کلک کر رائٹ کلک رائٹ کلک کر دیجئے اب اس کے بعد آپ جتنے بھی shape create کر کر کلک کر جائیں گے ون ٹائم آپ کو اتنی shape یہاں پر draw کرنے آسانی رہے گی اب دیکھیں جتنے اب مجھے بار بار shape کو select نہیں کرنا پڑ سیمپل آپ اپنے sell box کے اس طریقے کے working میں آ جائیں گے تو یہ trick بھی آپ use کر سکتے ہے shapes کے لیے last ہم اپنی trick number 5 کے بارے میں بات کرتے ہیں آپ دیکھیں data copy کرنا جو اب ہم نے trick number 3 میں دیکھا تھا کہ آپ height column کو data copy کر سکتے لیکن اگر آپ complete data copy کرنا چاہتے ہیں without copy paste تو آپ select c copy paste تو آپ کو ایسے کرنی کی ضرورت نہیں ہے آپ just اپنے complete table کو select کرتے ہیں تو select کرنے کے بعد آپ outline کے اوپر ماوس لے کے جاتے ہیں تو آپ control کو hold کر رکھیں control hold کر رکھیں گے تو outline سے click کرتے ہو آپ کسی بھی column میں آپ data paste کر وہا چاہتے کروا سکتے یہ دیکھیں جیسے میں control hold کر کے رکھا کسی بھی cell کے اندر کسی بھی row کے اندر کسی بھی column کے اندر آپ easily اپنے complete table کو اس trick سے copy paste کر سکتے تو یہ ہماری top 5 tricks تھی جو کہ میں آپ کو آج سکتے آج کا topic آپ کو آگیا ہوگا ویڈیو